چیمپین ٹرافی اس ٹائم مشکل میں پھنچ چکی ہے اور پی سی بی کی دوڑیں لگ چکی ہیں موسن نکوی امرجنسی میں جو آئی سی سی کے جو آفیشلز ہیں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اب موسن نکوی کچھ ڈیمانڈز جو آئی سی سی کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور ریشا پانت بڑی ہیوی قسم کی ہم نے ان کی پریکٹس دیکھی صحیح اگر آپ دیکھو تو جشیل انداز میں چھکوں کی پریکٹس کر رہے تھے اور ایسا لگا جب ان کے ساتھ ہوا تھا اور اس سے پہلے جس وہ فارم میں تھے ایسا لگا کہ واقعی وہی جو ٹیپیکلی ٹریڈیشنل وینٹیج ریشا پانت ہے وہی پی سی بی پھدر پی سی بی فضول قسم کی پی سی بی جنہوں نے صرف اور صرف اپنا مزاق بنوانا پوری برلی کرکٹ میں چاہے وہ پی ایسل کو لے لو چاہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو لے لو تو ہماری پیوکٹیم نے حالی میں ہوم گراؤن پر پانچ ٹس مچوں کی سیریز میں انگلیش ٹیم کو ہیدر آباد دککن کے پہلے ٹس مچوں میں شکست کے بعد اگلے چار ٹس مچوں میں شکست سے دو چار کیا آئی سی سی ٹی 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 پی سیریز کو چار ایک سے اپنے نام کیا اور اب ٹی 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 میں یہ انسینٹیو سکیم مطاریف کرائی ہے بی سی سیریز ایک بار پھر سے چیمپئن ٹرافی جو وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے کیا ایک بار پھر سے ہائیبرڈ موڈل کے تحت چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے جیسے ایشیا کپ ہوا تھا پیسی بھی نے صرف اور صرف ہمارا چھنکنا اور ہمارا گھنٹا بجوانا ہے ہر جگہ کے اوپر ہمارا گھنٹا اور چھنکنا بجوانا ہے پیسی بھی نے ہر جگہ کے اوپر ہمارا رشاپ پاندھ کو لے کر بڑی کمال قسم کی رشاپ پاندھ جو ہے پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پروفیشنل جو ہے چھکو کی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بڑے ٹائم کی بازی سوال سے بات کریں گے بات کریں گے تھی ایشوین کے حوالے سے نمبر آن پر آگے داؤت صاحب رینکنگ میں پھر ایشوین کے اندر وہ آئی تیسی کتاب میٹنگ کریں گے جو کہ دو دن کی میٹنگ چل نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے شوڑ ڈیل لینی ہے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے کہا تھا کہ ہم بڑھ کو کھیل لیں انڈیا نہیں جائے نہیں کیونکہ ایشوین کا کھیل لیں انڈیا پاکستان نہیں آئے تھا ہائیڈر مول کے تحت ایشوین اب ہوا تھا تو پاکستان نمسکر دوست کو جائیں آپ پاسمار کرتے ہیں اپنی اپنی دوستوں بھارت اور انگرینٹ کی ویڈیو سے کتم ہوئے اس کے بعد بھارت ڈیو ٹی سی کے اس میں نمبر ون ہو گیا اس کے بعد اس سمیں چیمپین ٹروپی کے لئے حلہ چلنا ہے پاکستان والے کاران کی بھارت نہیں تھا تھا کہ پاکستان آئے کھلنے کے لئے اس لئے پاکستان کے ٹی سی بی کے جو چیئرمن ہے وہ آئی سی تی کے ہیڈ پارٹر گئے جہاں پر انہوں نے کوائر کی ہے کہ ہمارے دیس میں ہی چیمپین ٹروپی ہو اس کے لئے وہاں کی میڈیا حلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دیس میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ بھارت اسی طرح اسیا کب میں کیا اور ہائیبریڈ مارڈل پہ ہوگا اور اسی طرح پر چاہتا ہے کہ بھارت اپنا مچ بھارت میں چھلے آئی ہوئے ہیں اور وہیں پر اس سمیں آئی پیل کے شروع چل رہے ہیں جہاں پر 35 چھکوں کی بارش کر رہے ہیں جی ہاں دوستو 35 ہے جو اس سمیں پریشٹک کر رہے ہیں اور چھکوں پہ لگا رہے ہیں اور ادھر بوہی سرما ابھی ترکیم سے نہیں جوڑے ہیں جس کو لے کا بہت سی اپاہی چل رہی ہیں تو دوستو آئے دیکھیں پرکستانی میڈیا کیا باتیں باتیں ہیں کہ ہم ہم میمر ہیں ہم اپنی میم سے ہوتھ بنواتے ہیں اور ہمارے پاس خوددار قسم کی حرکتیں ہیں جن سے ہم لوگ باز نہیں آئیں گے دیکھو دل ہی دل میں نا یہ اپنا نا کمپائزن کرتے ہیں بی سی سی ہے اسے کہ یار ہم نا یہ اپنے ہاتھ میں بتا ہوتھ کو کیا سمجھتے ہیں پی سی بھی بلے کہ ہم دنیا کا رچیسٹ بورڈ ہیں ہم اسٹریلیا سے بھی اوپر ہیں انگلینڈ سے بھی اوپر ہیں انڈیا سے بھی اوپر ہیں ہم ٹانگیں اوپر ٹانگیں راکھیں پیچھے زیادہ تھوٹا پڑھتا ہے ان کو پتر پیسٹ ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایشیا کپ ہوا تھا نا تب بھی انڈیا نے اپنی ٹیم پاکستان میں نہیں بیجی تھی علاقے جو ایشیا کپ ہے اس کی ہوسٹنگ پاکستان کے پاس تھی اور انڈیا نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی آہر میں جا کے کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ہائی بریڈ موڈل کے تحت کروا لیں نہیں تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان اور سری لنکا میں جو آوہ ایشیا کپ کروایا گیا ہوسٹنگ جو آہا وہ پاکستان کے پاس تھی لیکن جو آہا وہ ہوسٹ اس کو سری لنکا نے بھی کیا سری لنکا نے بھی کچھ میچز ہوسٹ کیے اور ہیشی پاند ہمیں نظر آیا کیسے بلے بازی کر رہے تھے کمال قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آیا ہیشی پاند اور بہت ہی آؤٹ کلاس آؤٹ کلاس قسم کی انہوں نے بلے بازی کی چھکے اور چوکوں کی خوب پریکٹس کی اور آئی پیل کے لئے پوری ترکی سے تیار ہے ہم نے آپ کو آلریڈی بتایا ہویا ہے کہ انڈیا کا جو وکٹ کیپنگ کا سلوٹ تھا وہ آلریڈی ڈاؤٹ تھا تو خبریں یہی ہیں کہ جو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کا جو وکٹ کیپر کا سلوٹ ہے اس کے اندر رشاپ پاند آئیں گے کیونکہ شرما کو اس کے اندر کیپنگ میں چانس دیا گیا یا بیچ میں سنجو کو جتنے شرما کی میں بات کر رہا ہوں یا باقی بہت سارے ٹرائی کیے لیکن ان میں رشاپ پاند ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک سلوٹ ایسی ہے جو خالی ہے اور رشاپ پاند اگر آتے ہیں تو انڈیا کے ورلڈ کپ کی سلوٹ کے لئے بھی انٹری کر لیں گے اپنے ورلڈ کپ کے میچز بھی ہائیبرڈ مورڈ کے تحت کھیلیں گے ہم انڈیا نہیں جائیں گے تب آئی سی سی نیا کے کہا تھا کہ یہ آئی سی سی کا ایونڈ ہے یہ اے سی سی نہیں ہے آئی سی سی آپ کو شورٹی دے رہی ہے آپ جائیں ورلڈ کپ کھیلیں آپ کی جب چیمپنز سوفی آپ کا رائٹ ہے آپ کے پاکستان کے اندر ہی ہوگی اور انڈیا بھی آئے گا آئی سی کا کام ہے وہ چاہتے ہیں کہ انٹریسٹ بنا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اور دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں کہ باہرات کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے پچھلے دس سال سے جو ہے بہت ہی اچھا پرفارم کرتے آ رہی ہے اور میرے خیال سے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دو بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل میں بھی انہوں نے کھیلا ہے دونوں بار جیتے نہیں بات الگ ہے پر دو بار انہوں نے پہنچے ہیں وہ فائنل میں اور وہ جو انٹریسٹ ہے وہ برقرار رہے اس لیے انہوں نے یہ سکیم لے کیا ہے اور انہیں ایک پیغام بھی پہنچانا تھا ان کھلاڑیوں کو جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے تھے جو آپ کو پتائیے کہ عشان کشن اور شریعہ سیر کو لے کے کافی اکلے لگائے جاری تھی اور اسی کے مطالق اگر دیکھیں تو پھر اس کے بعد بی سی سی نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں کہ ان کو کانٹریکٹ نہیں دیں گے اور اسی کے چلتے پھر اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ٹیسٹ کرکٹ انسینٹیو سکیم بھی لے کے آئیں گے تو اس لیول کا نہیں ہوا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر ٹیمیں ٹریول کر کے تھگ گئی تھی پھر اس کے بعد تب وہ معاملہ یہ ہوا کہ پی سی بھی نے بولا کہ ہم بھی اپنی ٹیم ورلڈ کپ میں نہیں بھیجیں گے جو ورلڈ کپ ہو چکا ہے انڈیا میں پی سی بھی نے بولا بھائی ایشیا کپ جو ہے وہ ہمارا میٹر نہیں ہے وہ جو ہے وہ اسی سی کا ایونٹ ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو بھی آپ آپس میں جو بھی کریں ہمارا لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر پی سی بھی جو ہے وہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھلنے نہیں جاتا اور پی سی بھی کی وجہ سے ہمارا ایونٹ خراب ہوتا ہے ہم جو ہے پی سی بھی کے ساتھ بائی کارٹ کر لیں گے یعنی کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہم صرف ورلڈ کپ میں نہیں اس کے بعد کوئی بھی ایونٹ ہوگا نہ اس کی ہوسٹنگ پاکستان کو نہیں ملے گی اور پاکستان کے ساتھ ہم جو آپ پاکستان کا ہمیشہ سے کیا مسئلہ رہنے کو کسی بھی ٹیم کا یہ مسئلہ نہیں رہا کسی بھی ٹیم کے لیے فورن کوچیز مسئلہ نہیں رہے کیونکہ انڈیا کے پلیئرز کی انگلیش انگلیش اتنی زبردست ہے ان کا انگلیش ایکسنٹ اب بیراٹ کولی کی یا آپ کیا راہول کی آپ انگلیش سنتے ہو مطلب دل خوش ہو رہے تھا اتنا زبردست ایکسنٹ ہے ان کا مطلب ان کے پلیئرز کا انگلیش کا مسئلہ نہیں ہے ان کے جتر سے جو مرضی فورن کوچیز لیا ہو بھائی وہ رام سے اس کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں ایزیلی باتچیت کر سکتے ہیں تو بیسے بھی آم روٹین میں بھی وہ انگلیش میں بات کرتے ہیں انڈین پلیئرز گھر میں بات کروں اور اب بات آلیتی ہے اوپر سے پی سی بی کا پاس پیسے نہیں ہے اوپر سے پی سی بی کا جو ہے وہ چھلکنا بھی بجا ہو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی سی بی نے شاہین وارسن کو پاکستان کا ہیڈ کوچ رکھنے کی بات کی بڑی اچھی الفاظ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا پلیر ہے یا پند کو ہمیشہ سے وہ ہائیلی ریٹ کرتے ہیں اور روید شرما مجھے لگ رہا ہے علی صاحب کے پند کو رکھیں گے دوسری طرح اگر آپ بات کرو ویراد کولی کی بہت ہائپ چل رہی تھی ہم نے بھی خبر دی اپنے شو میں کہ بھائی یہ کیا ریومرز چل رہی ہیں کہ بھائی ویراد کولی کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکارٹ سے ڈروپ کیا جا رہا ہے ڈروپ کر دیا جائے گا وہ بڑی عجیب و غریب چیز چل رہی تھی ہم نے اسٹے بھی بات کی تھی کہ بھائی آپ ویراد کولی کو ڈروپ نہیں کر سکتے میں بھی دیکھ رہا تھا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پچاسی کی آبریج ہے ورلڈ کپ میں ایٹی فائف کی آبریج بھائی جہاں پر بات آگیا کیونکہ پورے صبح سے لے کے ابھی تک نا انڈین میڈیا کے اندر یہ نیوز چل رہی ہے کہ بھارت پاکستان نہیں جائے گا جو کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے جب پاکستان انڈیا کے اندر کچھ ہوتا یہ ایک اچھا پیغام ہے اچھا مہیم ہے پر انفورچنیٹلی دنیا بر میں اگر دیکھیں تو ٹیسٹ کرکٹ اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر ہونا چاہیے اور اچھی ٹیسٹ ٹیموں کے بارے میں اگر بات کرے تو آپ کو انگلیوں میں گن سکتے بارہ ٹیسٹ ٹیم میں ہے پر اگر اچھی ٹیسٹ ٹیم کی بات کرنی ہو تو بہت کم ٹیم بج گئی ہے اور زیادہ جو ہے وہ وائیڈ بول کرکٹ میں زیادہ ان کی فوکس ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا اللہ کر رہی ہے کہ چیمپین ٹروپی بھارت پاکستان میں نہیں کرانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر یہ کھلنے کے لیے نہیں آنا چاہ رہا ہے اور پاکستان کے جو ادیچ ہیں دوگائی میں گئے ہیں جہاں پر آئی سی سی کا آفیس ہے ہمارے دیس میں چیمپین ٹروپی ہونا چاہیے اور پی ایس ایل میں در خلاجہ آمSMس ؟